ناظرین گرامی کے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص مسلمان تھا کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی شخص اس کی دولت کا مقابلہ نہیں کر پایا یہاں تک کہ موجودہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی دولت بھی تاریخ کے امیر ترین آدمی کے سامنے کچھ بھی نہیں یہ شخص کون تھا اور کس ملک کا بادشاہ تھا اور اس کے محل میں موجود سونے چاندی کے دھیر کی کتنی مالیت تھی یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کی رینکنگ یعنی درجہ بندی متلکہ اداروں کی جانب سے جاری ہوتی رہتی ہے اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولتمندوں کے اساسوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے تازہ ترین رینکنگ کے ساتھ ایلن مسک دنیا کے امیر ترین شخص ہے جن کی دولت دو سو چونسٹھ بلین ڈالر ہے دوسرے نمبر پر جیف بیزوس کا نمبر آتا ہے جو ایک سو ستتر بلین ڈالر کے مالک ہے تیسرے نمبر پر بل گیٹس براجمان ہے اور ان کی دولت ایک سو بتیس بلین ڈالر ہے اگر تاریخ کا بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کا پتہ بھی چلتا ہے مثال کے طور پر لیبیا کے آن جہانی صدر مومر کذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اساس عالمی طور پر منجمت کر دیے گئے تھے جن کی مالیت دو سو بلین ڈالر بنتی ہے اسی طرح رومن سلطنت کے مارک لسینس کراسس کے اساسوں کی مالیت آج کے حساب سے دو سو ایک بلین ڈالر بنتی ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے عرب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گناہ زیادہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام کہ ایک دن سلطان نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا تو اس کیلئے برپور تیاریاں شروع ہو گئی سونے کی تاروں سے بننے شاہی خیمیں بنائے گئے اہل خانہ کیلئے سفری محالات تیار کیے گئے ہزاروں خیموں سے چلتا پرتا شہر تشکیل دے دیا گیا سلطان کی کافلے میں ساٹھ ہزار لوگ شامل تھے جن میں بارہ ہزار صرف غلام تھے غلاموں کو ریشم کے کپڑے زیب تن کرائے گئے تھے ہر غلام کو تقریباً دو کلوگرام سونا دے دیا گیا یہ سنہری سلاخوں کی صورت میں تھا غلام ان سلاخوں کو سر پر لاد کر چلتے تھے سو کے لگ بگ اونٹ متخب کیے گئے ہر اونٹ پر ایک سو چالیس کلوگرام کی قریب سونا لادا گیا غلاموں اور اونٹوں پر جو سونا رکھا گیا تھا آج کے حساب سے اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں سلطان جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا وہاں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ابن خلدون کے مطابق لوگوں کی تعداد گنا مشکل تھی ان کی سفر کی داستان عجیب و غریب تھی راستے میں جو بھی سوالی فقیر اور حاجتمند ملتا تھا اسے کانا کلایا جاتا تھا بہترین کپڑے اتا کی جاتے تھے اور جاتے وقت سونے کی دو سے پانچ ڈلیا بطور خیرات دی جاتی تھی چار ہزار کلومیٹر کا یہ سفر راستے میں آنے والے تمام ملکوں کیلئے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا سلطان جس شہر سے بھی گزرتا وہاں کے حاکم منتظم اور تاجروں کو سونے سے مالا مال ہر جمعہ کو بادشاہ جس جگہ قیام کرتا وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتا تھا اور اس کیلئے مالی وسائل مہیا کر دیتا تھا اتنے لمبے سفر میں کتنی مساجد قائم ہوئی تھی اس کا اندازہ اب آپ خود لگا لیجئے سلطان نے اپنے راستے اور حج کے دوران اس قدر سونا تقسیم کیا کہ ان تمام علاقوں کی معیشت بدل گئے تو ملیئے الولید بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود سے جو کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے بزنسمن ہیں الولید بن طلال کے پاس دبائی کینگ شیخ محمد بن راشد المختوم سے بھی تین گناہ زیادہ پیسہ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ اپنی نیٹورٹ میں سے روز دس کروڑ روپے روز خرچ کریں تو بھی ان کو ایک سو چالیس سال لگیں گے اپنی ساری دولت خرچ کرنے میں الولید بن طلال سعودی عرب کے سب سے بڑے بزنسمن ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر مسلمان بھی ہیں ساتھی ساتھ وہ سعودی رویل فیملی کے بھی ممبر ہیں ان کو ان کے رویل لائف سٹائل کی وجہ سے پورے مسلم ورلڈ میں کافی کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں صورت بتائے گا اور اس جانکاری کو جتنا ہو سکتے ہیں شیئر کیجئے فیس بک پر ووٹس اپ پر یوٹیو پر لوگوں کو بتائیے کیا رب والو کے پاس کتنا سونا ہونا ہے کیا کرتے ہیں کہاں سے کیسے اتنے سکسسفل ہو گئے ہیں ہمارا بھارت کہا ہے بھئی کیا کر رہے ہو تم لوگ کچھ کرو یار شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لوگ کے اندر بھی موٹیویشن جاگے ہمارا بھارت